ہم سورہ فاتحہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور بڑے اچھے تکے سے انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کہ حمد و سنہ جو ہے اللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے وہ جو کہ رب العالمین یعنی پورے عالمین کا پورے جہانوں کا رب ہے الحمدللہ الحمد کہتے ہیں تعریف کو لیکن دوستو دو تین ڈیفرنسز جاننے بڑے ضروری ہیں ایک تو حمد کہتے کسے ہیں حمد کے لیے چار پانچ خصوصیات کا ہونا ضروری ہے اگر وہ نہیں ہوگی تو وہ پھر مدہ ہوگی حمد نہیں ہو حمد کے لیے بڑا ضروری ہے کہ کوئی ایسی ہستی ہو جو مقام محبود پہ ہو جس کے اندر حمد کرنے والی وہ اوصاف موجود ہوں جس کو ہم مقام محمودہ پہ بولتے ہیں یا مقام صفاتی مقام ایسا ہو اس حمد کی جا سکے جیسے اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے دوسری دوستو خصوصیت یہ ہے حمد کرنے والی شخصیت میں جس کی حمد کی جا سکے کہ اس کے اندر اختیار ہو مثال کے طور پہ دیکھیں ہم کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی اپنے اندر ہم انجوائے کرتے ہیں ہوا ہے پانی ہے آگ ہے نعمتیں ہیں رزق ہے اس کی کشادگی ہے تو لہٰذا دوسری خوبی یہ ہے کہ ایسی ہستی جو کہ آپ کو کچھ چیز دے امپارٹ کرے تیسرا یہ ہوتا ہے ثبوت جس شخصیت کی حمد کی جائے کہ وہ آپ کو نشونما دینے والی ہو وہ آپ کو ابتدامے بھی اور انتہامے بھی آپ کو ایک سطح پہ لے کے جائے اور اس کے علاوہ حمد اس شخصیت کی ہو سکتی ہے جو آپ کو نعمتیں دینے کے بعد اس کے سمرات بھی دے اور آپ ایک انجام تک پہنچیں اور اس کے علاوہ ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس ہستی کے بارے میں آپ کا پورا اگراب ہو پوری پورا شعور ہو جب آپ اس ہستی کے بارے میں غور کریں تو پتہ چلے کہ وہ ہستی ایسی ہے جو آپ کو بہت سارے پبائے دے رہی ہے اور آپ کا پورا علم بھی اس کو ثابت کریں تو ایسی شخصیت ایسی ہستی جو ہے وہ قابل ستائش ہے اور قابل حمل تو دوستو اس سے کام تر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم مدہ بولتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی کوئی چیز بڑی خوبصورت ہے لیکن وہ اس کا جمال وہ اس کی خوبصورتی پدائشی ہے اس نے ارن نہیں کی تو آپ اس کو جمال کہیں گے اس کو آپ مدہ بولیں گے لیکن جب آپ حمد کہتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور ہستی ہی ایسی ہستی ہے جو کہ ان ساری صفحات کو اپنے اندر سموتی ہو دوسروں حمدہ کے حوالے سے قرآن حکیم کا اس پر کیا موقع ہے دیکھیں قرآن حکیم کی مختلفہ یاد پڑھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہے کہ بادشاہی بھی اللہ تعالیٰ کی ہے اور حمد بھی اللہ تعالیٰ کی ہے رات کہتے ہیں یہ جو گرج ہوتی ہے چمک ہوتی گرج چمک جو ہوتی اس کو رات بولتے ہیں وَيَسَبِّهُ الرَّادُ بِهَمْدِ کہ ایون جو گرج اور چمک ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے اور پاکبازی بیان کرتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ بیسیکلی جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ اپنی ابتدا سے لے کے اپنی انتہا کی طرف ایک سفر کر رہے ہیں اب آپ مثال کے طور پر اس بات کو سمجھنے کے لیے تین چار چیزوں پر غور کریں آپ غور کریں ایک بیج آپ ہوتے ہیں اور بیج جو ہے وہ گرجولی تنہ بن جاتا ہے پھر وہ بڑا ہو کے آپ کو پھل دیتا ہے اور پھر آستہ آستہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے ماں باپ اس کی پرورش کرتے ہیں وہ اپنی زندگی میں کتنے کام کرنے کے بعد پھر دنیا میں کوئی چیز امپارٹ کر کے جاتا ہے تو دوستو یہ جو چیز ہے کہ ایک چیز کا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپنی پرورش میں اللہ تعالیٰ کی حسنی کی حمد کر رہی ہیں دوستو دوسرا جو لفظ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ ہے رب رب کہتے ہیں جہاں پر بھی شد آ جائے نا عربی زبان میں قرآن حکیم پڑھتے ہوئے وہاں پر دو لفظ ہوتے ہیں تو رب رب جو ہے دے کے اوپر شد ہے اس کا مطلب ربابا لفظ ہے اس کے چار پانچ معنی ہوتے ہیں رب کے پہلی بات ہے کہ کسی چیز کا مالک ہونا نمبر وان نمبر دو کسی چیز کی نشو نما کرنا نمبر تین کسی چیز کے ساتھ لگا تار لگے رہنا اس کو کنٹینو کرتے رہنا اور نمبر چار اس کو انجام تک لے کے جانا تو دوستو جس چیز میں بھی یہ خوبیاں ہوں گی اس کا مطلب ہے وہ آپ کا رب ہے ربابا اللہ تعالیٰ کی ذات کو رب اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پورے کائنات کی نشو نما کرتی ہے پورے کائنات کی پرورش فرماتی ہے ورنہ عربی زبان میں رب القوم قوم کے سردار کو بولتے ہیں یا رب البائد بڑے بائی کو بھی بولتے ہیں اور جو والد کفیل ہوتا ہے اس کو بھی بولتے ہیں تو رب سے رب کا مطلب ہوتا ہے پودے بھی اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب ایک تھیلہ بھی ہوتا ہے جس میں تیر جمع کیا جا سکیں تو لہٰذا ربانی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نظام ربوبیت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایون جو ملکی اور جو ہمارے وسائل ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں تو ربانی نظام کیا ہے کہ جس میں امیر جو ہیں وہ غریبوں کو امپارٹ کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں ویل فیر کے کام کرتے ہیں اور جو جتنے اہل سروت لوگ ہوتے ہیں اہل اقل لوگ ہوتے ہیں اہل علم لوگ ہوتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ یعنی آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہوا ہے وہ امپارٹ کریں جو مات پیسہ ہیں وہ اس کی ایک فارم ہے تو ایسا نظام جس میں کہ لوگوں کے اعصاف کو ان کی صلاحیتوں کو اور ان بقیدہ نشورما دی جا سکے اور پورا معاشرہ اور انفرادی سطح پہ اور اجتماعی سطح پہ ان اعصاف کو پربرش کرے نشورما کرے دوستو اس نظام کو نظام ربوبیت بولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہیں پوری کائنات کو ایک انچام کی طرف لے کے جا رہا ہے آپ گھر کریں پودوں پہ پودے بڑے ہوتے ہیں آپ کی خورا کے کام آتے ہیں جانور بڑے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی خورا کے کام آتے ہیں اور پودے جانوروں کے کام آتے ہیں جانور ہمارے ہماری اغزا کا حصہ ہیں اسی طرح دیکھیں انسان جو ہے وہ کائنات کے اندر ایک خوبصورت اور بیوٹی اور خسن اور ایک اشفتگی اور ایک اس کے درمیان ایک جگانگند اور یکنگی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو دوستو عالم کسے کہتے ہیں عالمہ بولتے ہیں رب العالمین عالم کہتے ہیں عالمین عالم کی چمعہ ہے عالم کہتے ہیں عالمہ سے نکلا ہوا لحفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا علم جو حقیقت پہ بیس کرے تھوس حقیقت پہ بیس کرے یعنی میرا علم جو اس وقت میں بات کروں تو میرے سامنے درخت ہیں اور میں اگر آپ کو بتاؤں کہ میں اس گرون میں کھڑا میرے سامنے ہیتنے درخت ہیں تو یہ عالمہ ہے کیونکہ میں اس کو دیکھ بھی رہا ہوں اور ثابت بھی کر رہا ہوں لیکن اسی کی بنیاد پہ ایسا نظام ایسا معاشرہ یا ایسا منظر جو آپ کے سامنے ہو جس میں آپ کا علم حقیقت پہ بیس کرے اس کو عالم بولتے ہیں جس کو ہم دنیا بھی کہتے ہیں جہان بھی بولتے ہیں تو عالم جو ہے اس کا مطلب ہے جو حقیقت پہ بیس کرے تو لہذا اب ہم اس آیت کو دوبارہ پڑھتے ہیں الحمدللہ کہ حمد ہے سنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے الحمدللہ رب العالمین جو کہ عالمین کا رب ہے تو یہ دوستو یہ کمسیپچلو انڈرسٹیننگ الفاظ کی بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک آپ کو مختلف الفاظ کی انڈرپننگ نہیں آئے گی تو ہم اس آیت کا مطلب نہیں سمسکتے Thank you very much